کلاس سیون اردو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تیرہ حلال احمر پاکستان یہ ایک قومی فلاحی ادارہ ہے فلاح کہتے ہیں بہتری کو قوم کی بہتری کے لیے قوم کی مدد کے لیے جو چوبیس گھنڈے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کسی بھی مشکل میں انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے پڑھنے سے پہلے پوچھئے خدمت خلق کی سے کہتے ہیں جواب ہے مخلوقات کے کام آنا ان کی خدمت کرنے کو خدمت خلق کہتے ہیں سوال نمبر دو آپ دوسروں کی مدد کر کے کیا محسوس کرتے ہیں جواب ہے میں دوسروں کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں سوال نمبر تین روز مرہ زندگی میں ہماری مدد کے سب سے زیادہ حق دار کون لوگ ہیں جواب ہے روز مرہ زندگی میں ہماری مدد کے سب سے زیادہ حق دار ہمارے والدین بہن بھائی رشتہ دار غریب اور نادل لوگ ہیں اہم الفاظ فلاح و بہبود فلاح و بہبود کے معنی ہیں بہتری آتش زدگی آتش زدگی کے معنی ہیں آگ لگنا لائک تحسین تاریف کے قابل جائے وقو جائے وقو کہتے ہیں جس جگہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو مقبول پسندیدہ تلف کرنا تلف کرنا یعنی ختم کرنا زائع کرنا طبی معاون طبی معاون کے معنی ہیں طبی امداد دینے والا جیسے ڈاکٹر باقیات بچا کچا باقی بچ جانے والی حلال احمر پاکستان خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت کے جذبے سے سرشار ایک قومی فلاحی ادارہ ہے جو ملک بھر میں دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مصروف عمل ہے یعنی چوبیس گھنٹے یہ انسانیت کی مدد کے لیے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہتا ہے سلاب ہو یا آندھی زلزلہ ہو یا توفان حادثہ ہو یا آتش زدگی یعنی کئی پہ آگ لگ جانا ہر طرح کی ہنگامی صورتحال میں یہ مذہب ذات پاتھ رنگ و نسل اور قومیت کی تفریق سے بالا تر ہو کر انسانیت کی مدد کرتا ہے یعنی آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی ذات پاتھ سے ہو یہ مذہب رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا ہر وقت انسانیت کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے پاکستان میں اس کا قیام 20 دسمبر 1936 کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ہوا یعنی پاکستان بننے کے چند مہینے بعد ہی اس کا قیام عمل میں آ گیا ہلال احمر پاکستان 1984 سے انٹرنیشنل انجمن ہلال احمر اور انٹرنیشنل ریڈ کروز فیڈریشن کا رکن ہے یعنی ان بڑی بڑی تنظیموں کا یہ رکن ہے اس ادارے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی بنیاد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علی نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہلال احمر پاکستان کا صدر دفتر سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد میں ہے یعنی اس کا مین ہیڈ آفیس جو ہے وہ ایچ ایٹ اسلام آباد میں ہے اس کے علاوہ ملک بھر میں اس کی سو سے قریب شاخے ہیں یعنی پورے ملک میں اس کی برانچز پھیلی ہوئی ہیں ہلال احمر پاکستان کے پاس ہما وقت تیس ہزار خاندانوں کے لیے امدادی اشیاء کا زخیرہ موجود رہتا ہے یہ فلاحی ادارہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں صحت عامہ یعنی علاج وغیرہ رہائش اور خوراک کے فرہامی کے ساتھ ساتھ متاثرہ افراد کو طبی نفسیاتی اور معاشی امداد بھی مہیا کرتا ہے رضاکار کسی بھی معاشرے کی ترقی اور عوامی فلاحوں بہبود کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں رضاکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان تنظیموں میں کام کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کسی بھی مشکل وقت میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں حاضر رہتے ہیں حلال اہم پاکستان بھی اپنے تمام فلاحی کام رضاکاروں کی مدد سے کرتا ہے اس وقت اس ادارے کے ساتھ کام کرنے والے رضاکاروں کی تعداد بیس لاکھ سے زیادہ ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے عالمی سطح پر ملیریا کنٹرول پروگرام میں بہترین کارکردگی دکھانے پر حکومت پاکستان کو اوارڈ سے نوازا گیا اس کامیابی میں حلال اہمر کے رضاکاروں کی دن رات کی محنت شامل ہے حلال اہمر پاکستان مختلف سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کو بطور رضاکار ریجسٹر کرتا ہے جنہیں سکول سیفٹی افتدائی طبی امداد اور حادثات کی صورت میں فوری رد عمل کی تربیت دی جاتی ہے کہ یعنی کہ مشکل حالات میں کیسے اسے نبٹنا ہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں کسی بھی ناگہانی صورتحال پر کابو پانے میں مدد دے سکیں نمل یونیورسٹی اسلام آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد پنجاب یونیورسٹی لاہور اور دیگر وفاقی اور صوبائی تعلیمی اداروں کی طلبہ و طالبات و طور رضاکار اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں ہر پاکستانی کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ خون کا اطیعہ دینا یعنی ڈونیٹ کرنا کارے ثواب بھی ہے اور صحت کا راز بھی یعنی اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے ضرورت من مریضوں کو خون فراہم کر کے ان کی جان بچانا ایک عظیم عبادت ہے اس سلسلے میں ہلال احمر پاکستان کا کردار لائک تحسین ہے یعنی تعریف کے لائک ہے اس ادارے کے خون کے اطیعات کے ساتھ مراکز ہیں یعنی انسانیت کی مدد کے لیے بغیر معافظے کے بغیر پیسو کے خون دیتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں تعلیمی اداروں سفارت خانوں سنتی مراکز اور مارکیٹوں میں خون کے اطیعات جمع کرنے کے لیے کیمس لگائے جاتے ہیں اس میں جمع شدہ خون کا ستر فیصد حصہ بلا معافظہ یعنی بغیر پیسو کے فری مستحق مریضوں کو فراہم کیا جاتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اسی جذبے کے تحت حلال احمد پاکستان کا نعرہ ایک گھر ایک طبی معامن طبی معامن کہتے ہیں طبی امداد فراہم کرنے والا بہت اہمیت رکھتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر کا کم از کم ایک فرد افتدائی طبی امداد یعنی فسٹ ایٹ کے بارے میں جانتا ہو اس سلسلے میں پورے ملک کے تعلیمی اداروں کی طلبہ اور طالبات پولیس ہائیوے پیٹرولنگ پولیس صحافتی اور سنتی اداروں کارخانوں سفارت خانوں اور ہوتلوں کے عملے کو ارتدائی طبی امداد کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے حلال احمد پاکستان کے رضاکاروں میں ایک اور نعرہ پہلے پہنچنا اور آخر میں واپس آنا بہت مقبول ہے یعنی مشکل کے وقت مسیبت کے وقت سب سے پہلے پہنچنا اور سب کی مدد کر کے سب سے آخر میں آنا سماجی بھلائی کے کام ہوں یا قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی بحالی ہر جگہ حلال احمد پاکستان کے رضاکار سب سے پہلے پہنچتے ہیں حال ہی میں اسلام آباد میں واقعہ اتوار بزار میں ہونے والی آتزدگی یعنی آگ لگنا کے دوران میں حلال احمد پاکستان کے رضاکاروں نے فوراں جائے وکو جائے وکو یعنی جس جگہ واقعہ پیش آیا ہو پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا اور رات گئے تک امدادی کاموں میں مصروف رہے حلال احمد پاکستان نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے امرجنسی ہیلپ لائن ون زیرو تھری زیرو کا آغاز کیا ہے جس پر کال کرنے سے جدید طبی سہولیات سے آراستہ ایمبولنس سرویس مہیا کی جاتی ہے اس ایمبولنس میں تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایمبولنسی کی اور خاص طور پر بھارت سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری اپنے مذہبی رسومات کی بجہ آوری یعنی انجام دینے کے لیے پاکستان آتے ہیں حلال احمد پاکستان انہیں طبی سہولیات فراہم کرنے میں پیش پیش ہوتا ہے کیونکہ وہاں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دھکم پیل بھی ہو جاتی ہے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور سانس لینے بھی بھی دشواری ہو جاتی ہے سارا دن طبی معاینہ عدویات کی فراہمی ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال منتقل کرنا اور موقع پر معمولی سجری وغیرہ بھی جاری رہتی ہے بارودی سرنگوں کے بارے میں آگاہی ایک ایسی سرگرمی ہے جس کے تہہ جنگی باقیات یعنی جنگ میں باقی رہ جانے والی بچ جانے والی سے ہونے والی ہلاکتوں اور معذوری سے بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ لوگ محفوظ طریقوں کو اپناتے ہوئے ملک دشمن اناثر کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں سے محفوظ رہ سکیں اس حوالے سے ہلال ایمر پاکستان نے خیبر پختونخواہ کے علاقے لوئر دیر میں لوگوں کو ان پھٹے بارودی مواد کے بارے میں آگاہی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے کبار خانوں سے برامت بارودی مواد کو تلف کیا گیا ہے یعنی ختم کر دیا گیا ہے آئیے پاکستان کے رضاکار بن کر ملک و قوم کی خدمت میں حصہ ملائیں اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا پڑھنے کے دوران میں حکومت پاکستان کو آوارڈ سے کیوں نوازا گیا جواب ہے حکومت پاکستان کا عالمی سطح پر ملیریا کنٹرول پرگرام میں بے سرین کارکردگی دکھانے پر آوارڈ سے نوازا گیا سوال نمبر دو کس جذبے کے تحت بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں جواب ہے اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں